ہر قسم کی زد سے کنارہ کش ہو کے میری گفتگو کو سنیے گا آپ قرآن پڑھیں اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھیں قرآن بیان کرتا ہے جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء جب مصیبتوں میں گھر جاتے تھے اور تکلیفوں میں اور مسائب میں مبتلا ہوتے تھے ہر نبی کس کو پکارا کرتا تھا اپنی قوم سے کیا کہا بھئی ہمیں پکارو یا بابا آدم کو پکارو یا حضرت ابراہیم کو پکارو خدا کے لیے ہر قسم کی زد سے ہٹ کر اس پر گوھر کیجئے ہر نبی مصیبت میں گھر کر پکار رہا ہے التجا کر رہا ہے کس کے آگے میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے حضرت آدم کو آواز لگائی تھی حضرت ابراہیم کو انہوں نے پکارا تھا حضرت نو کو انہوں نے آواز لگائی تھی پڑھئے خدا کے لیے قرآن پڑھئے قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ تین اندھیروں میں میرے یونوس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو میں اس پر چل کھڑا ہوں گا تو میں اسی میں رہ جاؤں گا یار میں تو پیار سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ مسائب میں گھر جاؤ دکھوں میں مبتلا ہو جاؤ اولاد لینی ہو شفاہ لینی ہو کرزے سے نجات جیل سے رہائی کسی مسئبت میں فس جاؤ کسی کو نہیں پکارنا قرآن تعلیم دیتا ہے میرا آقا تعلیم دیتا ہے کہ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے اور پکار بھی برائے راست ڈریکٹ ہر نبی نے پکارا ربنا 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 برائے راست کس کو پکارا ہے ربنا ربنا ربنا